موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آدھا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں شبانہ فرہین اسسسٹن پروفیسر شعبہ سیاسیات آپ کا استقبال کرتی ہوں آج ہم علم سیاسیات کی اہمیت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے عزیز طلبہ علم سیاسیات کا مطالعہ انسانی سرگرمی کے شعبوں سے جڑا ہوا ہے اس کا مطالعہ کافی فائدہ مند اور کارامد ہے اس کے معلومات حکمرانوں یا سیاستدانوں کے ساتھ عام آدمی کے لیے بھی ناگزیر ہے جارج برناشاہ کا کہنا ہے کہ علم سیاسیات وہ علم ہے جس کے ذریعے یہ تہذیب کو محفوظ کیا جا سکتا ہے علم سیاسیات کی اہمیت کو ہم اب تجزیہ کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے کون کون سے پوائنٹس ہیں مملکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ علم کافی فائدہ مند ہے دوسرا ایک تہذیب اور مذہب کے وجود کو سمجھنے میں یہ کارامد ہے حکومت اور نظم نقص کو سمجھانے کے لیے اس علم کا جاننا بہت ہی ضروری ہے جمہوری اختیار کے مطالق معلومات کو فراہمی دینے کے لیے یہ علم کا جاننا بہت ضروری ہے جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے اس علم کا جاننا ضروری ہے حقوق اور ذمہ داریوں یا فرائض کے احساسات کو یہ اجاگر کرتا ہے اچھی شہریت کی خصوصیات سے واقفیت کرواتا ہے عالمی امور کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی یہ علم کافی فائدہ مند ہے سیاسی شعور کو پیدا کرانے کے لیے بہتی ضرور ہے تصورات کی ارتخواہ کو سمجھنے میں یہ کافی فائدہ مند ہے سیاستدان یا حکمرانوں کے لیے یہ ایک گائٹ کا کام کرتا ہے سیاسی جماعتوں کے کردار اور رائے آمہ کو سمجھنے میں یہ بہتی فائدہ مند ہے بین الاخوامی تنظیموں کے تعلقات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علم سیاسیات اہم رول ادا کرتا ہے مملکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اب ہم تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے علم سیاسیات کے متعلقہ بنیادی مقصد مملکت کی ابتدہ نویت ساخت اور فرائض سے متعلق معلومات کو فراہم کرتا ہے مملکت کا علم حد فرد کے لیے بڑی اہمیت کا کام ادا کرتا ہے مختلف سیاسی مسائل کا حل اس وقت ممکن ہے جب سیاسی اداروں کا صحیح اندازہ ہو علم سیاسیات سب طرح کی بیداری کو دور کرتا ہے اور ہم کو اس کے بارے میں بہت یہ معلومات دیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مذہب کو سمجھنے میں اس علم کو کس طرح استعمال ہوتا ہے انسان کو ایک احترام اور ایک باوخار زندگی بسر کرنے کے لیے ایک مذہبی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلے میں رابط دال کا کہنا ہے کہ سیاسیت انسانی زندگی کی ایک ناغذیر حقیقت ہے ایک شخص کو اپنے ملک میں شہر میں سکول، چر، تجارتی گھرانے، کلب، جماعتوں، انجمنوں وغیرہ میں سیاست سے سابقہ پڑتا ہے ایک شہری کسی مرحلے میں یا کسی وقت کسی نویت میں ایک سیاسی نظام میں شامل ہو سکتا ہے عملا کوئی شخص کسی سیاسی نظام میں یا سیاست کی پہنچ کے باہر نہیں رہ سکتا صرف سیاست ہی نہیں بلکہ سیاستیات کے اثرات سے چھٹکارہ نہیں مل سکتا علم سیاستیات حکومت اور نظم و نسخ کو سمجھنے میں کافی کارامد ہے ماہرین کہتے ہیں کہ نظم و نسخ سیاسی خائد اور سفارتکاروں کو اپنے فرائض کو سمجھنے میں یہ بہت ہی صحیح اور وسیح معلومات دیتا ہے جو مملکت کے امور کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے علم سیاستیات ان امور کی انجام دہی میں پیشوارائیت پیدا کراتی ہے علم سیاستیات تنظیم کے متعلق معلومات نظم و نسخ کی مشنرک کے کنٹرول اور باہمی ارتباط علمہ اور نظم و نسخ عوامی رابطہ کا انتظام خانون نظم و نسخ اور مذاکرات وغیرہ کا اہاتیہ کرتی ہیں اس کے متعلقے کے دائرے میں مخامی حکومتیں جیسے کارپوریشن یا پنچائدیں وغیرہ بھی شامل ہیں علم سیاستیات جمہوری اختیار کے متعلق معلومات فراہم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے علم سیاستیات مختلف سیاستی استلاحات جیسے مملکت، حکومت، خوم، خومیت، دستور، جمہوریت، آزاد خیالی، سرمایہ داریت، اشتراکیت اور اشتماعیت جو روزانہ کی زندگی میں عاموم طور پر استعمال ہوتے ہیں صحیح طور پر اطلاعات فراہم کرتی ہے جدید جمہوری ممالکت میں علم سیاستیات خصوصی اہمیت اختیار کرتی ہے جمہوریت کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک عوام کے اندر پایا جانے والا سیاسی شعور ہوتا ہے اس تناظر میں علم سیاستیات کے اہم تصورات جیسے حقوق، آزادی، مساوہ اور انصاف کے بارے میں ہم اہم معلومات اور شعور پیدا کراتی ہے جمہوریت کو دنیا کا عظیم سیاسی مذہب کہا گیا ہے اس میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے جانب سے حکمرانی کی جاتی ہے علم سیاسیات عام بالغیرادہی کی اہمیت کو بیان کرتی ہے جہاں پہ اٹھارہ سال کے عمر سے اوپر رہنے والوں کو یہ حق دیا جاتا ہے یہ عام آدمی کو جمہوریت کے نظریات اور اصولوں کو سمجھانے میں مدد کرتا ہے اس کا متعلیہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے علم سیاسیات ہمارے اپنے حقوق اور ذمہ داری اور فرائض کا احساس دلانے میں مدد کرتی ہے علم سیاسیات کے متعلیہ سے عوام میں حقوق، ذمہ داری اور فرائض کے متعلق بیداری پیدا ہوتی ہے اس سے شہریوں کو اپنے حقوق سے شناسائی حاصل ہوتی ہے اور ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوتا ہے اس کے درمیان تعلقات ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے جمہوریت کی کامیابی یا ناکامیابی حقوق اور فرائض کے درمیان کے تعلقات کو درست سمجھنے پر ممنی ہے یہ متعلیہ شہریوں کو اس حقیقت سے واقف کرواتا ہے کہ حقوق اور ذمہ داریوں کا صحیح استعمال مذہبی زندگی کے لیے ضروری ہے یہ علم ایک اچھی شہریت کی خصوصیات سے واقفیت کرواتا ہے علم سیاسیات کا متعلقہ اچھی شہریت کی تشکیل اور خومی اعتحار کے لیے ناگزیر ہے یہ شہریوں میں خومی مخاصد اور حیدہ کے لیے چوکس اور چوکنہ رکھتی ہے ایک اچھے شہری کو جاننا چاہیے کہ خوانین کس طرح بنائے جاتے ہیں اور کس طرح نافذ کیے جاتے ہیں علم سیاسیات اچھی شہریت کے مختلف پہلوں اور خوبیوں کو متعرف کراتی ہے یہ شہریوں کو ایک مثالی شہری بنانے میں تربیت دیتی ہے یہ بالوزی اور سماجی خدمات کو روح کو ان کے اندر جگاتی ہے یہ افراد کی شخصیت کو فروغ دیتی ہے علم سیاسیات عالمی امور کے بارے میں معلومات حاصل کرانے میں بھی مدد کرتا ہے علم سیاسیات کا متعلیہ فرد کو عالمی امور سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے اس سے اس کی دانشورانہ خابیلیتوں میں اضافہ ہوتا ہے علم سیاسیات کا متعلیہ جدید اور ہم اثر عالمی امور اور مسائل کو سمجھنے کے لیے کارامت ثابت ہوتا ہے یہ علم متعلیہ مختلف خومی اور بین الاخوامی مسائل کو صحیح تجزیہ کرانے اور ان کے حل دھوننے میں کارامت ہوتا ہے یہ علم سیاسی شعور کو بیدار کرتا ہے علم سیاسیات کا متعلیہ سیاسی تصورات جیسے آزادی، مساوات، اخوات، انساء وغیرہ کی ضروری معلومات فراہم کرتا ہے یہ چند سیاسی نظریات، فیشزم، اشتراکیات اور کمیونزم کے بارے میں بحث کرتا ہے یہ عوام کے اندر سیاسی تصورات کے بارے میں پائی جانے والی جہالت اور غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے یہ علم تصورات کے ارتخاء کو سمجھنے کے لیے مدد کرتا ہے علم سیاسیات ہر ایک بڑے تصورات کے ارتخاء کے بارے میں بتاتا ہے اور اس پر بحث کرنے کو آمدہ کرتا ہے جو اس ماحول میں بہتی ضروری ہے جس سے جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور نئے خیالات پیش کیے جاتے ہیں جو ہر جگہ پر ان تصورات کی بدلتی نظر کو استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے سیاستدان یا حکمران کے لیے یہ ایک گائٹ کا کام کرتا ہے علم سیاسیات حکمران کو ایک راستہ بتاتا ہے وہ سیاست سیاست سے اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے جو اس کے ذاتی مفادات کو ملک کے مفادات میں تبدیل کرتا ہے جو ملک کی ترخی کے لیے ضروری ہوتے ہیں علم سیاسیات حکمرانوں کو ایک رہنمائی دیتا ہے جو ملک کے امور کو معلوم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ضروری ہے سیاسی جماعتوں کے کردار اور رائے آمہ کو سمجھنے میں علم سیاسیات بہت ہی فائدہ مند ہے علم سیاسیات عوام کو جمہوریت کی کامیابی کے لیے اپنے نظام کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے عوام کے رائے کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں بتاتا ہے عوام کو صحیح رائے دینے اور جماعتوں کو منتقب کرنے میں مدد کرتا ہے علم سیاسیات بین الاخوامی تنظیموں کے معلومات کو فراہم دینے میں مدد کرتا ہے علم سیاسیات کا متعلیہ بین الاخوامیت کی روح کو فروخ دیتا ہے بین الاخوامی ادارے جیسے اخوام متحدہ کو سمجھنے کے لیے اس علم کا معلوم کرنا بہت ہی ضروری ہے یہ عوام کو بین الاخوامیت کے بارے میں سمجھتے آئے تاکہ موجودہ دور کے دنیا سے اخوام کے درمیان اختلاف اور خلچ دور ہو سکے علم سیاسیات کا متعلیہ سرد جنگ نو آباد دیت سرماجیات اور جدید نو آباد دیت کے خطرات سے آگہ کرتا ہے اس تناظر میں عرستوں نے علم سیاسیات کو برتر سائنس، ان کے سپریم سائنس اور تمام سماجی علوم کی ماسٹر خرار دیا گیا ہے سیاست کا متعلیہ سماج کے مختلف طبخوں کے لیے بڑی افادت رکھتا ہے کیونکہ یہ جدید سماج میں حقوق اور ذمہ دادیوں کے بارے میں شعور پیدا کرتا ہے علم سیاسیات کے اہمیت پر معروف سیاسی مفکرین کی رائے یہ ہے علم سیاسیات سماجی علم کا وہ حصہ ہے جو مملکت کی ابتداء اور حکومت کے اصولوں سے بحث کرتا ہے علم سیاسیات مملکت سے شروع ہوتا ہے اور مملکت پر ختم ہوتا ہے علم سیاسیات انسانی اور سماجی کنٹرول کی سرگرمی کا متعلیہ ہے روڑتی پکلز کا کہنا ہے کہ سیاسیات کا متعلیہ تین طرح کے مدد فراہم کرتا ہے پہلا یہ اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے پر منظم کرنے میں مدد کرتا ہے دوسرا اس کے ذریعے خوم اور باہر کی دنیا سیاسی مسائل کو بہتر طریقے پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور تیسرا اپنے دور کے خومی اور بین الاخوامی مسائل کا مخابلہ کرنے میں ایک اوسط شہری کو لاچار نہیں بننے دیتا سیاسیات کا متعلیہ کیوں کیا جائے رابردال کا جواب یہ ہے کہ سیاسی تجزیے کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کی بہترین وجہ یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو سمجھنے میں جو متباتلات سامنے آتے ہیں ان میں زیادہ سمجھداری کے ساتھ انتخاب کرنے میں اور تمام سیاسی نظاموں میں موجود تبدیلیوں پر اثر انداز ہونے میں سیاسی تجزیہ مدد کرتا ہے آخر میں یہ متعلیہ ایک فرد کو ایک شہری کو اچھا شہری بناتا ہے سیاسیات کا متعلیہ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک جیسے ہندوستان میں رہنے والی عوام کے لیے ناگزیر ہے اس لیے کہ ان مملکتوں کی اکثریات غریب جاہل ناکھواندہ اور اپنے نکتے نظر میں جذبات ہوتے ہیں علم سیاسیات کا متعلیہ ان میں اچھی سیاسی معلومات فراہم کرتا ہے علم سیاسیات سے متعلق مزید جانکاری کے لیے آپ ان کتابوں کا متعلیہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی آئندہ کلاس میں ایک نئے موضوعوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے آدھا موسیقی 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 موسیقی